تیرے زیوہ معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نبی علیہ السلام عید کے دن اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف تشیف لارہے ہیں کچھ بچوں کو کھیل سے ہوئے دیکھا جب در آگے گذرے ایک بچے کو اداس مغموم بیٹھے دیکھا محبوب رک گئے پوچھا بکیا کیوں تم اداس غمگین بیٹھے ہو اے اللہ کے محبوب میں یتیم مدینہ ہوں میرے والد پوت ہو چکے میرے لئے کپڑے لاناوالا کوئی نہیں کہ آج میری ماں مجھے نہلا کے کپڑے پہنا تھی اور میں بھی خوشی خوشی بچوں کے ساتھ کھیلتا اس لئے اداس مغموم بیٹھا ہوں نبی علیہ السلام رک گئے اسے فرمایا کہ اچھا اگر تمہارے والد پوت ہو چکے تو آؤ محمد عربی تمہیں اپنا بیٹا بناتے اس کو گھر لے کے آئے ہمیرا لبئی کیا رسول اللہ اس بچے کو نہلاو یہ جتین ہیں نہلا دیا گیا نبی علیہ السلام نے اپنی ایک شادر کے دو ٹکڑے کیے اس کو باندھا تہبند کی طرح اور دوسری اس کو اڑا دی ام المومنین نے اس کو تیل لگایا کنگی کی سرمہ ڈالا خشبو لگائی بچہ تیار ہو گیا اب بچہ بڑا خوش کہ میں بھی عید کے لئے جاؤں گا اب وہ ساتھ کلنا چاہتا ہے کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ السلام تشیف فرما وہ بیٹھ گئے اور اس بچے کو اشارہ کیا کہ تم فیدل نہیں چلوگے آج میرے کندے سے سوار ہوتے جاؤں نبی علیہ السلام نے اس یتین کو اپنے کندے میں سوار کریا پھر جب اس گلی میں سے گزرے کہ جہاں بچے کھیل رہے تھے ان بچوں نے پھر سلام کیا حیران ہے کہ جس بچے کو ہم اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دے رہے تھے وہ بچہ نہا دھو کے نبی علیہ السلام کے مبارک کندے پہ سوار ہے اس بچے نے ان کو کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام عید کی نواز کے لئے لے کے جا رہے ہیں میں بیٹا بن گیا ان میں تک بچہ کہتا ہے کاز ہم بھی یتیم ہوتے اللہ کے نبی ہمیں بھی کندے پہ اٹھا کے عید گاہ تشیف لے جائے گا جب عید گاہ میں پہنچے نبی علیہ السلام ممبر پر چھڑنے لگے یہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا فرمایا نہیں آج میرے ساتھ ممبر پر بیٹھا چنانچہ جہاں تشیف فرما ہوئے بچے کو پاس بکھایا اور نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شبکت رکھ کر فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر شبکت و محبت کا ہاتھ رکھے گا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیوں اس کے نامے عوال میں عطا فرمائے گا تیرے زیوہ معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں